ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی اگر تین نہ ہو دو ہو آپ نے فرمایا دو کی تربیت کرنے والا باپ کفالت کرنے والا باپ وہ بھی جنت میں جائے گا دوسرے نے کہا اللہ کے نبی اگر دو نہ ہو صرف ایک ہی بیٹی ہو ایک ہی بیٹی ہو اس کا خیال رکھا جائے تربیت کی جائے کفالت کی جائے پیار محبت کا سلوک ہو فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو ایک بیٹی کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا بے بیٹی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے انعام ہے اس کو زہر کیا بناو ظالموں کی سوچ گندے لوگوں کی سوچ اپنے زہر میں اس کو جگہ نہ دو کیا خیال ہے کون ہے جس نے کلمہ بھی پڑا ہو مسلمان بھی ہو اور اس کے دل میں یہ سوچ نہ پیدا ہوتی ہو کسی طرح میں محمد کریم کا پڑوسی بن جاؤں صلو اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بدنصیب ہے جو کہے میں نہیں بننا چاہتا سارے ہی کہیں گے ہم نبی کا پڑوس چاہتے ہیں آئیے آئیے میں آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں نبی کا پڑوس کس کو ملے گا امام مسلم نے سیدنا علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من عال جاریتیم حتی تبرغا جاء یوم القیامة انا وہوا وضم اصحابعہو اللہ اکبر جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی دو بیٹیوں کی جس نے اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالک ہو گئی ہری ان کی شادی کر دی بلوغہ تک بڑے ہونے تک ان کو سمالا پارا پوسا قیامت کے دن یہ آئے گا میں اور یہ ایسے کٹھے ہو جائیں گے آپ نے اپنی ملیوں کو ملا دیا مسلمانوں اگر دل میں خواہش ہے کہ امام الانبیاء کا پروس آپ کے ہاتھ جنت میں مل جائے اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ایک صحابی امام الانبیاء کے دروازے پر کونی لے کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے وضو کے لیے آپ بڑے خوش ہوئے ہیں اور خوش ہو کر فرمایا تھا مون کیا مالتا ہے امام الانبیاء کے صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی ایک ہی چیز مانگتا ہوں جیسا کہ آپ کے دروازے پر یہاں کھڑا ہوں جنت میں آپ کا پروس مل جائے آپ نے کہا تھا کچھ اور مانگ لیں کہا تھا کہ نہیں اب مانگنے کے لیے کچھ رہی نہیں کیا ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیا آپ نے کہا اچھا کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی کسرت سے نفل پڑ تاکہ اللہ تجھے یہ مقام عطا کر دے اور یہاں نبی فرما رہے ہیں جو دو ایڈیوں کی تربیت اچھی کرے کفالت کرے ان کے ساتھ احسان کرے وہ قیامت کے لیے میرا ایسے پڑوسی بن جائے گا بیٹیوں کے لیے اصحار کرنے والی ماہ اس کے لیے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوش خبری ہے امام مسلم سیدہ عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میرے ہاں ایک غریب عورت مسکین سوالی عورت آئی دو بیٹییں اس کے ساتھ تھی اس نے مجھ سے سوال کیا میں نے تیر کھجوریں اس کو دی اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کے موں میں دے دی دوسری کھجور دوسری بیٹی کے اب تیسری بچ گئی تھی اس نے وہ کھجور اٹھائی اپنے موں کی طرف لے جانے کے لیے اس کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے اپنی کھجور تو جلدی جلدی کھا لی پھر ماں کی طرف دیکھنے لگ گی ماں وہاں ٹھنڈیاں چھا ہوا خوش نصیب ہے وہ جن کو جن کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل چاہے خوش نصیب ہے وہ جس نے ماں کی خدمت کر کے جنت کمالی بدنصیب ہے وہ جس نے بیوی کی وجہ سے ماں کو نراز کر دیا ایک نہیں سیکھ لو بیوییں مل سکتی ہیں ایک مرے دوسری دوسری مرے تیسری ایک کو طلاق دو دوسری بیوییں مل سکتی ہیں ماں نہیں مل سکتی ماں ماں چیزی ایسی ہے ایک حجور اس کے موں میں ایک حجور دوسری کے موں میں تیسری ماں نے اپنے موں کے لیے اٹھائی بیویوں کی نصر ماں کے چہرے پر اٹھی اس نے اپنے موں میں جاہتی ہوئی حجور کو روکا دو ٹکڑوں میں بدلا ایک ٹکڑا اس کے موں میں دے دیا ایک ٹکڑا اس کے موں میں دے دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے اس کی عمل سے بڑا تعجب ہوا بڑی حیران ہوئی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے میں نے آپ کو واقعہ سنایا اللہ کے ربی نے سن کر کہا عائشہ تُو نے اس کا یہ عمل دیکھا ہے اب یاد کر لے اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا جَنَّا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو جلت اتا کر دیا اس نے اپنی بچیوں پر حیرت کی اپنا بیٹ کٹ کے اپنی بھدود پرداش کر کے اپنا حصہ بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا یہی ایک عمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن گیا اسلام نے بیٹیوں کو جو عزت دی ہے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اب تو بہت ساری ہے جو اسلام کے چولے سے چھلانگ مارنے کے لیے تیار رہی ہے اوڑا دا واس چالوی ہے مولوی انہوں پر حت ہوئی مار چلے مولوی 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 پردہ 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 باہر میں نکلنا ہم ہم اکثریت ہیں مرد اقلیت میں ہیں ہم مردوں کے کندے سے کندہ میں لاکر چلنا چاہتے ہیں ہم ملک کا لاک مو سیدھا کرنا چاہتے ہیں جب تک ہم نہیں کام کرے گی ملک ترقی کیسے کرے گا ذرا ان ملکوں سے تو پوچھ لو جنہوں نے اپنی بی بیوں کو گھر سے ترقی کے نام پہ ہی باہر نکالا تھا اور اتنا زلیل کر دیا ڈبل روٹری کتنے کی ہے جی ہمارے ملکوں میں ڈبل روٹری پندرہ روپے کی بیس روپے کی ڈبل روٹری کے اشتہار کے بھی عورت ڈبل روٹری کے اشتہار پہ عورت سابون کے اشتہار پہ عورت شیمپو کے اشتہار پہ عورت ہورتے ہور کپا دی سنڈیاں مارن واسطے مشہوری واسطے عورت یہ عورت اتنی زلیل ہو گئی حالانکہ یہ عورت اتنی قیمتی ہے میں آپ کو بچھا دے کے سمجھاتا ہوں کسی کے پاس پچاس ریال ہو اس جیم میں رکھ لے گا ٹھیک ہے سو ڈیٹھ سو ہو سیڈ والی جیم میں ڈال لے گا پان سو ہو تو اس شنوار کی زپ لگی ہوئی جیم میں رکھے گا دو تین ازار ریال ہو جی مجھے ڈر ہے میرے کمرے میں چوری نہ ہو جائے آپ امانت رکھنے میرا بینک آکاونٹ کھلوا دیں کسی کا کہیں بھی بس نہ چلے تو ہزار ریال کی بٹی بڑھا گے شنوار دے نیفی جی ٹون لے گا جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی سکورٹی کی جاتی ہے ہے ایسے یا نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بندہ گولڈ مارگیر جائے چار تولہ سونا زیور چوڑیے خریدے اور اس کا کیس ہاتھ میں پکڑا وائیوں ہلاتا وائے کلی دیکھا آپ نے انہوں پتا ہے ہونے کے دعا لڑا تو نکل جانا ہے اس کو جیم میں ڈالے گا جاتے ہوئے کسی کو پتائے گا بھی نہیں میں کوئی بارکیٹ جا رہا ہوں کہ پچھے ہی نہ کوئی آجے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی سکورٹی زیانہ ہوتی ہے سونے کی قیمت اس وقت تک نہیں بنتی جب تک یہ عورت کے ہاتھ میں نہ آجائے سونے بکری کو پینا دو چھا لگے گا سونے